بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک وطالہ نے امت محمدیہ کے لئے عصوہ حسنہ بنایا ہے ایک رول مادل بنایا ہے تاکہ مسلمان نبی علیہ السلام کے نقشے قدم پر چل کر کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکے نبی علیہ السلام نے جو عمل ہمیں کر کے دکھایا ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور جس سے روکا ہے اس سے ہم نے رکنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ نماز کے حوالے سے اس میں ایک سنت آپ کی سورة الفاتحہ کے اختتام پر آمین بل جہر کہنا یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے یہ بات یاد رہے کہ آمین کہنا سورة الفاتحہ کے آخر میں غیر المقذوب یا علیہم ولضالین جب ہم نے پڑھنا ہے اس کے بعد آمین کہنا اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے اختلاف جہری نمازوں کے اندر جہری آمین کہنے کے اوپر ہے یعنی اگر مختصر لفظوں میں اس کو ہم یوں بیان کر سکیں کہ جہری نمازوں کے اندر آمین کہنے پر اختلاف نہیں ہے اختلاف اونچہ یا آہستہ آمین کہنا ہے یہ اختلاف ہے نبی علیہ السلام سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ امام بھی آمین اونچے کہے گا اور مقتدی جو ہے وہ بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہے گا اس کی ہم ابتدا کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث سات سو اسی نمبر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ امام کے آمین کہنے کے بعد مقتدیوں نے آمین کہنا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آمین امام صاحب نے کہلی ہے پھر اس کے بعد ہم مقتدی جو ہے وہ آمین کہیں گے یہ اسی وقت ہوگا جب امام اونچی آواز کے ساتھ آمین کہے گا تب ہی مقتدیوں کو پتا چلے گا کہ ہم نے اب آمین کہنی ہے اس کے اوپر سوال یہ اٹھایا جاتا ہے جی اس کے اندر سراحت نہیں ہے کہ آمین اونچی آواز کے ساتھ کہنی ہے محدثین نے اس حدیث کے اوپر جو عنوان قائم کیا ہے مثلا امام بخاری رحمہ اللہ ہیں اسی طرح اے امام ابن خدیمہ رحمہ اللہ ہیں امام ابن ماجہ ہیں امام نسائی ہیں اور دیگر کئی محدثین نے اس حدیث کے اوپر جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے جہری آمین کا یعنی امام جو ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہے گا اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے اور وہ کیسے ثابت ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مقتدیوں کو کب پتا چلے گا کہ امام صاحب نے آمین کہہ لی ہے تو اب ہم نے آمین کہنی ہے یہ اسی وقت ہے جب امام اونچی آواز کے ساتھ کہے گا اس کی مثال ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو مجلس کے اندر مقرر کرتے ہیں اور اسے یہ پبند کرتے ہیں کہ فلان بندہ جب مجلس کے اندر بات کر لے تو پھر تم نے بات کرنی ہے تو اب وہ کیسے اس کی بات کے اختتام پر اپنی بات کرے گا وہ اسی وقت کرے گا جب اس کی بات کا اختتامیاں وہ سن لے گا اس کو پتا چلے گا کہ اس نے اب بات مکمل کر لی ہے اب میری باری ہے کہ میں نے بات کرنی ہے اگر پہلا بات کرنے والا وہ بالکل آہستہ آواز کے ساتھ بات کرے آواز اس کی اونچی ہی نہ ہو اس سے سنی ہی نہ جائے دوسرے بندے سے تو وہ کیسے اس کے اختتام پر بات کر سکتا ہے تو اسی طرح نبی علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو یہ دلالت کرتا ہے کہ امام صاحب وہ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہیں گے یہ تو ہوگی دلیل امام صاحب کے حوالے سے اب میں آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہوں کہ امام کے ساست مقتدی جو ہیں وہ بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہیں گے یہ سنن نسائی میرے سامنے ہے اس کے اندر یہ حدیث کا نمبر ہے نو سو چھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے پیچھے نویم المجمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی پھر اس کے بعد ام القرآن یعنی سورة الفاتحہ کی تلاوت کی حتیٰ کہ جب غیر المقذوبِ علیہم والا الظعالین پر پہنچے تو انہوں نے آمین کہا یعنی وہ امام تھے تو انہوں نے آمین کہا فَقَالَ النَّاسُ آمِينُ اور جو مقتدی تھے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی آمین کہا جب نماز مکمل کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے تو فرماتے ہیں اِنِّي الْأَشْبَاهُكُمْ صَلَاطًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ مشابت رکھتا ہوں یعنی میری نماز نبی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابت رکھتی ہے اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ امام بھی آمین کہے گا اور مقتدی جو ہیں وہ بھی آمین کہیں گے کیونکہ حضرت ابو حریرہ نے آمین کہی پھر اس کے بعد مقتدیوں نے آمین کہی تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ فرما رہے ہیں ماتحہ کی تلاوت کی ہے یہ میری نماز تم میں سب سے زیادہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے تیسری حدیث اس حوالے سے صحیح ابن حبان کی یہ صحیح ابن حبان ہے میرے سامنے اس کا صفحہ نمبر 147 ہے اور جلد نمبر 4 ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہی حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فارغ من کرات امی القرآن رفع سوتہو وقال آمین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صورت الفاتحہ مکمل کرتے تو پھر اس کے بعد آپ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح ہے اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب صورت الفاتحہ بلند آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی تو اس کے بعد آمین بھی اونچی آواز کے ساتھ کہی جائے گی سنت ترمزی کی یہ حدیث دو سو اٹھالیس نمبر یہ سنت ترمزی میں نے اپنے سامنے کھولی ہوئی ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام حضرت و اسلام کو یہ سنا جب آپ غیر المغزوبی علیہم والا الزعالین پر پہنچے تو آپ نے آمین کہا وَمَدَّ بِهَا سَوْتَهُ اور آمین کہتے ہوئے آپ نے اپنی آواز کو لمبا کیا اونچی آواز کے ساتھ آپ نے آمین کہا اور لمبا کر کے اس کو آمین کو آپ نے کہا تھا یہ حدیث بھی صحیح ہے اس حدیثے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ جب غیر المغزوبی علیہم والا الزعالین کہا جائے گا تو اس کے بعد اونچی آواز کے ساتھ آمین بھی کہیں گے ہم یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ کی سنت کو اپنانے کا حکم جو ہے وہ سب مسلمانوں کو ہے اس لیے جیسے آپ آمین کہتے تھے اسی طرح سب نمازی اونچی قرات والی نماز کے اندر آمین اونچی آواز کے ساتھ کہیں گے پانچویں حدیث موجم ابی یالہ کی حضرت عم الحسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ بھی صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتی ہیں میں سمیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک یوم الدین فکارا حتی بلگا ولضالین کال آمین کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سورة الفاتحہ تلاوت کرتے ہوئے سنا اور جب آپ ولضالین پر پہنچے تو اس کے بعد آپ نے آمین فرمایا تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طرح سورة الفاتحہ کی قرات سنی اسی طرح نبی علیہ السلام کی آواز آمین کہنے کے حوالے سے بھی سنی تو معلوم ہوا کہ آمین کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اونچی آواز کے ساتھ اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے یہ حدیث موجم ابی یالہ کے اندر تین سو تیرہ نمبر ہے یہ چھٹی حدیث میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجا کی رکھ رہا ہوں اس کی سند بھی صحیح ہے ام المؤمنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيِّنِ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَىٰ السَّلَامِ وَالْتَعْمِينِ کہ یہودی تمہارے اوپر اتنا حسد نہیں کرتے کہ جتنا حسد وہ تمہارے السلام علیکم کہنے کے اوپر اور جو تم آمین کہتے ہو اس کے اوپر حسد کرتے ہیں یہ سنن ابن باجہ کی حدیث کا نمبر ہے آٹھ سو چھپن اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مسلمان جب السلام علیکم کہتے ہیں اس کے اوپر بھی یہودیوں کو بہت حسد ہوتا ہے اور جب مسلمان آمین کہتے ہیں اس وقت بھی یہودیوں کو بہت زیادہ حسد ہوتا ہے اور ایک روایت کے اندر ہے کہ امام کے پیچھے جو تم آمین کہتے ہو تو ثابت ہوا کہ آمین اونچی آواز کے ساتھ کہی جائے گی کیونکہ اگر ہم آہستہ آواز کے ساتھ آمین کہیں گے تو یہودی نہ سن پائیں گے اور نہ ہی ان کو حسد ہوگا وہ حسد کیسے محسوس کریں گے جیسے ہم السلام علیکم اونچی آواز کے ساتھ کہتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ہم آمین بھی اونچی آواز کے ساتھ کہیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی اور وہ حسد کے اندر مبتلا ہوں گے اگر ہم آہستہ آواز کے ساتھ کہیں گے تو وہ نہ سنیں گے نہ ان کو تکلیف ہوگی اس لئے انچی آواز کے ساتھ ہی یہ کہنا سنت ہے تاکہ یہودی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف محسوس کریں ان روایات کے اوپر ہمارے دوستوں کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم کی غرض سے سکھایا تھا تاکہ پتا چال جائے کہ آمین کہنا ہے اس لئے آپ نے انچی آواز کے ساتھ آمین کہہ کر جو ہے وہ صحابہ کو بتایا پہلے نمبر پر تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی دلیل موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ صرف صحابہ کو تعلیم دینے کے لئے انچی آواز کے ساتھ یہ آمین کہنا سکھایا تھا اس کے بعد اس کو سنت قرار نہیں دیا ایسی کوئی دلیل موجود ہے بالکل نہیں ہے اگر اس طرح کا جواب جو ہے وہ احباب دیں گے پھر تو بہت زیادہ مسئلے جو ہیں وہ خلط ملت ہو جائیں گے مثال کے طور پر اگر کوئی کہہ دیتا ہے جی آپ نے جہری نمازوں کے اندر جو صورت الفاتحہ انچی آواز کے ساتھ پڑی تھی یہ بھی صحابہ کو سکھانے کے لئے تھی یہ بھی تعلیم کے طور پر تھی یہ کوئی سنت نہیں ہے آپ کی یہ بھی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ اس وقت بات ہوتی ہے جب کسی حدیث کے اندر صراحت آ جائے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یا صحابی فرما دیں کہ ہمیں یہ صرف تعلیم دینے کے لئے آپ نے یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا تھا سنت یہ نہیں ہے سنت اس طریقے سے نہیں ہے تو ایسی صراحت آپ کو کسی حدیث کے اندر نہیں ملے گی اگر بالفرض یہ صرف تعلیم کے لئے تھا عمل یہ سنت نہیں تھا تو نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ پھر اس پر عمل کیوں کرتے تھے جن صحابہ کو سکھایا تھا اگر وہ یہ سمجھتے کہ یہ سنت نہیں ہے تو پھر انہوں نے بعد میں عمل کیوں کیا مثال کے طور پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سنن نسائی کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں صحیح ابن خزیمہ کے اندر ان کی روایت موجود ہے حدیث کا نمبر ہے پانچ سو بہتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جناب نافع فرماتے ہیں نافع فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو صورت الفاتحہ کی بھی تلاوت کرتے اور جب دوسرے لوگ آمین کہتے تو یہ بھی آمین کہتے ورآتل کا سنتہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنت خیال کرتے تھے اس حدیث سے تو واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ اونچی آمین کہنے کو سنت سمجھتے تھے یہ نہیں کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم دینے کے لئے یہ عمل سکھایا تھا نہیں بلکہ بطور سنت یہ عمل آپ نے سکھایا تھا اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے شاگیرد آپ کے صحابہ یہ عمل کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ صحیح بخاری کو دیکھیں گے جناب عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں آمین دعا آمین دعا ہے اور آگے فرماتے ہیں ام من ابن الزبیر ومنوراہ حتی انہ للمسجد للجتن کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا اور ان کے پیچھے مقتدیوں نے بھی آمین کہا حتیٰ کہ مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی یہ صحیح بخاری کے اندر مولک روایت ہے لیکن سند کے ساتھ یہ روایت ابن صنف عبدالرزاق کے اندر ہے اور اسی طرح ابن ابی شہبہ کے اندر ہے اور دیگر کئی حدیث کے کتابوں کے اندر یہ سند کے ساتھ روایت بھی موجود ہیں اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے تھے اور ان کے جو پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی ہیں وہ بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے تھے اگر یہ آمین جو ہے صرف تعلیم کی غرض سے ہوتی کہ اونچی آواز سے آمین اس لیے آپ نے سکھائی تھی کہ صحابہ کو پتا چلے کہ آمین اس طرح کہنی ہے سنت یہ نہیں ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد پھر صحابہ اس پر عمل کیوں کرتے تھے صحابہ کا عمل کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے لہذا امام بھی صورت الفاتحہ کے اختتام پر آمین اونچی آواز کے ساتھ کہے گا اور مقتدی بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين